دو نبی کو وہ عزت دو ختم کرو اپنے لیٹریچر میں اپنی نسابوں میں یہ کتابوں میں یہ واقعات اور یہ کیسے کہ نبی چالیس سال کے بعد نبی بناتا ہے ہماری نظر میں ہر وہ بندہ گستاخ رسول ہے جو نبی کے چالیس سال کے پہلے پہ شریعت کا قائل ہے اور چالیس سال کے بعد نورانیت کا قائل چالیس سال تک نبی تھا جو نمصال لینے دوں جو بھائی پہ رشان ہے جب میں ستیانہ پہنچا میں خطیب اس وقت بھی تھا اگر کوئی بھائی الار کرے ممبر پہ آکے خطیب بنے غلط خطیب مد تھا ممبر پہ آکے میں نے اظہار کیا نبی چبایا نبی تھا چالیس سال کے بعد اظہار کیا ہمارا بندے بچوں سے کہتے ہیں نہیں کہ نبی تھا وہ نور تھا کیونکہ وہ نور بن کے کیوں نہیں آیا ہماری طرح جسم تھا ہماری طرح کھاتا تھا ہماری طرح پیتا تھا بھوگ لگتی تھی پیاز لگتی تھی شادیاں کی ہماری طرح دنیا سے چلا گیا ہم نے اس میں فرق کیا ہے زمیندار لوگ بیٹھے میں چھوڑا سمجھا کہ گفتو کر دوں ایک چرواہا جب بکریوں چرانے کے لیے جانوروں کو چرانے کے لیے کسی جنگل میں یا چراغاں میں جائے تو ان بکریوں اور جانور کو پانی پلانے کے لیے کی ایک لفظ کا سہارہ لیتا ہے ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں ہماری زبان میں وہ ایک لفظ مولتا ہے چھی ایسا ہے یا نہیں اب یہ کسی بھی زبان کا لفظ نہیں کسی لکت میں اس لفظ کا معنی کوئی ہے اب یہ اس نے بولا کیوں جب معنی کوئی نہیں اس نے اشارہ کیا تھا ان جانوروں کو کہ یہ اپنی زبان میں اسے سمجھاؤں کہ یہ پانی پیئے اب اگر وہ جانور یہ سمجھے کہ یہ ہم جیسا ہے اللہ جانے کہاں چلے گئے موسم کا اثر خدیبی آل محمد کی بلاظر سے زیادی کہا کرتے تھے وہ مسلمان شرم کرو یہ تو اس کی اعلی زرفی ہے کہ وہ ہم جیسا بن کے آ گیا اب ہم تو کم زرفی نہ کریں کہ اسے اپنے جیسا سمجھ بیٹھے تھا نور لیکن پشریت کے لبادے میں تھا اندر سے نور تھا اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ نور تھا پھر نور پن کے کیوں نہیں آیا میں بس مخصوص ختم کرو ایک مثال دے رہا تھا میری آواز اس سمائی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے کیسے ایک بجری سے اس اطار میں اس کے اندر ایک بجری کی لہر ہے جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہے اس کے اوپر یہ پلاسٹر کا کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا بجری بنانے والوں نے سوچا کے بنا ہاتھوں نے دیئے دنیا فائدہ کیسے لے گی جو اس کو ہاتھ لگائے گا اب ہم مر جائے گا اور نے پھر اس کو اوپر ایک کور چلا دیا اب چاہے پڑھا لکھا ہاتھ لگائے چاہے انبار لگائے چاہے بچہ لگائے چاہے بڑا لگائے فائدہ بھی لے لقصان بھی کسی کو نہ ہو اندر بجری ہے باہر کور ہے اندر بجری ہے باہر یہ پلاسٹر کا کور ہے اس سے زیادہ ستیانہ کمالہ احسان کرنا میرے پس میں نہیں تھا اللہ نے نبی کے نور کے اوپر بشریعت کا لبادہ اڑا دیا کہ دنیا ہدایت بھی لیتی رہے دنیا علم بھی لیتی رہے دنیا حکمت بھی لیتی رہے اگر یہ نور اپنی اصلی حالت میں آ جاتا مجھے نبی کی عزت کی قسم ہے پھر دنیا کی وہی حالت ہوتی جو کوہ تور میں موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی حقیقت میں نور تھا باہر پر شریعت کا لبادہ جو میں اسی مثال کو تھوڑا آگے برا دیتا ہوں جب تک یہ ہمارے قریب ہے گھروں میں ہے یہ بجری اس کو بڑی یہ کور ہے لیکن یہ جو سامنے جب یہ کھمپوں پہ یہ تار جاتی ہے اس کو بڑی کور ہوتا ہے کیوں وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشن وہاں پر تو تارے لگی ہوتی ہیں ان میں اس سے زیادہ بجلی ہوتی ہیں لیکن وہاں تو جا نہیں سکتا نہیں جائے گا سرخ پلیٹ ڈینجرس خطرہ ایک اپنی دو ہڈیاں انہیں شروع نہیں پرسل تصویر تو دیکھ سکتے ہیں پتہ جلتا ہے کہ اوپر جانا آسان نہیں جب تک ہی ہمارے قریب ہیں اس کے اوپر قبر ہے لیکن جب اپنے مسکر میں گئی پھر اپنی اصلی حالت میں کیونکہ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں جو بول پڑے گا میں اسے دعا دے دوں گا جب تک نبی کا نور ہمارے قریب رہا اوپر مشریت کا لبادہ رہا لیکن جب شبہ محراج اپنے مسکر پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا تھا کہ ایک قدم آگے گیا تیرے نور سے میرے پر جاہے گا موسیقی 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 اس نبی کے بارے میں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ چالی سال تک نبی نہیں تھے اگلے سال تک میں تمہیں قائم دے رہا ہوں مرجی کے معاملے کے سر پہ گوانا رکھے پوچھو اگر چالی سال تک نبی نہیں تھا پھر چالی سال تک تھا گیا پوری دنیا میں ہر انسان آدم سے لے کے قیامت تک تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے یا وہ نبی ہوتا ہے یا وہ کسی نبی کا امتی ہوتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے یا وہ نبی ہے یا کسی نبی کا امتی ہے یا کافر ہے یا نبی ہے یا نبی کا امتی ہے یا کافر ہے ہمیں بتایا جائے چالی سال تک نبی ان تینوں حالتوں میں سے کس حالت میں تھا اگر وہ کسی نبی کا امتی تھا پھر وہ سردار یا کیوں دوسری حالت سوچو گے تم خود کافر پھر حالت ایک ہی ہے کہ وہ نبی تھا اللہ جانے بندے باتیں لکھتے بھی ہیں لیکن انہیں سمجھ رہے کیوں نہیں جب کہا جاتا ہے کہ جنابِ حلیمہ نے اٹھایا اور پھر میں باگتا ہے رہا ہوں اب علم کا دور ہے روشنی کا دور ہے بچے اللہ فنار میں بکری نہیں پڑتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین ہے انٹرنیٹ پر دنیا تزخیر ہو رہی ہے نئی نصروں کو روشنیاں دو پالنے والی اگر وہ دائی جس نے دودھ پلایا وہ حلیمہ تھی چلیں ٹھیک ہے انتہائی محبت کی صورت ہوئی ماضی کے مولوی کے سر پہ قرآنہ کے پوچھے اس حلیمہ کا مذہب کیا تھا ہمیں رہا ہیت فرمائے کیونکہ آپ کی عقیدیں کے مطابق تو وہ نبی خود چالیس سال کے بعد نبی بنا جب وہ خود نبی نہیں یہ کس کا کلمہ پڑتی تھی اگر اس نے کلمہ نہیں پڑا پھر قرآن کی آیت تو کہا لے جاؤ گے ہم نے حرام کر دیا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ موسیٰ تو ہے نوکر نبی اور تین دن کا نوکر جانتا ہے کہ کس کا پینہ ہے اور کس کا نہیں پینہ ہتھ ہو گئی جہالت کی کریدی حلیمہ لے گئے جب رسول کو اٹھی تو حلیمہ خود بیمار تھی کا درست ہو گئی اونٹنی گمزور تھی صحت مند ہو گئی گھر میں بی بی کے خجور لگی تھی پھل نہیں دیتی تھی اس نے پھل دینا چکا بکریوں کو پتا چل گیا کہ نبی ہے بکریوں کو پتا چل گیا نبی ہے بی بی کو پتا چل گیا یہ نبی ہے اور نبی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہو مجھے حصہ کی قسم ہے مولوی نے کہا بھی کچھ ہے لیکن اندر سے مانا نہیں ہے اس لگا نبی سے پہلے کوچھ نہیں تھا نبی کی آنے کی دیر تھی حلیمہ تندرست ہو گئی اونٹنی سے حتمت ہو گئی خجور نے پھا دینا شروع کر دیا بکریوں نے دور دینا شروع کر دیا اگر لکھ دیا پھر عقیدہ بنا اور اپنی شباہ سے اقرار کرے کہ محمد سے پہلے کوچھ نہیں تھا سب کچھ نبی کے بعد ملا بھی اس کا مطلب ہے کہ حلیمہ نے محمد نہیں پھلا محمد نے حلیمہ تو پھلا پھر تو نبی نے حلیمہ کو پھلا شیعہ سنیوں ہمارے قریب کیا وہ میار ہے یہودی حیث آئی تو پہلے ہی اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے کہ اسلام تروار سے پھیل ہوا مذہب اگر ہم یوں اسلام کے نام پہ گھردنے کاتیں گے گھرے کاتیں گے چودہ سب سال ہے مسلمانوں کو آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ خاصی کون ہوتا ہے اور شہید کون ہوتا ہے جب میں رسول کے دور کا واقعہ آپ کے سامنے پر دے رہا شیعہ سنی دونوں مسلمان میرے سامنے پر کرتا سرکار رسالت میں آپ کے دور کی بات ہے ابن خدوم سے لے کے شبلی نوانی تکی کتابیں میں ممبر پر ٹھین کروں گا رسول کے دور میں ایک بندہ تھا نام اس کا تھا کعب ابن زہر کافر تھا اس نے گلی میں کھڑے ہوگا نبی کی خلاف طویر عمید اشعار پڑے اس نے شیروں میں نبی کے طوحیم کی خستاخی کی اس نے اپنے اشعار میں نبی کی صحابہ رنگی رفتار کیا نبی کے ممبر پر قریب لے گا یا صلی اللہ یہ کعب ابن زہر ہے جو بندہ متوجہ ہو کے بعد سنے گا اس نے پتہ تلے گا حقیقی اسلام کیا ہے شیعہ پاگل نے کہ گولیا بکھائیں اور علی کو بانے موسیقی